سرکوں کے اعتراف کو مزید توسیح دینے کے منصوبے کے افتتاح کے موقع پر وفاقی سیکیٹری برائے وارٹر ریسورس ایم این سالے محمد خان کے فرزند محمد وسین سالے کا پاپولر نیوز کو خصوصی انٹرویو اس موقع پر سابق چیرمن بی سی شنکیاری سراج خان اور سیاسی اور سماجی شخصیت مظہر خان سواتی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا آج ہم موجود ہیں روڈ شولڈرز کے حوالے سے ایک ترقیاتی کام کے سلسلے میں شنکیاری کے مقام پر ہمارے ساتھ موجود ہیں شنکیاری کی سیاسی اور سماجی شخصیت مظہر خان سواتی صاحب آئین سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے فنڈ جو اور کس میں ریس کی ہے اور یہاں پر جو ہے کیا ڈیولپمنٹ کی جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیل سب تو پہلے میں آپ کا شوری ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہمیں تو یہ روڈ شولڈر کا اس طرح ہے جناب یہ یہاں گاڑیوں کی کراسنگ کا بڑا مسئلہ تھا تو پچھتی دفعہ جب حاجی صالح مرحان ایم پی اے تھے تو اس وقت یہاں سے حاجی صاحب مرون فوت ہو گئے ہیں حاجی جیل خان صاحب انہوں نے بڑی کوشش کی تھی تو سعاد حفدر امان صلیری صاحب بھی تھے یہ انہوں نے حاجی صاحب سے کچھ فنڈ انہوں نے رخواب لی دیا تھا مرحلی دس لاک روپے ہو گیا تھا تب اس وقت یہ ہو گیا تھا کہ الیکشن آ گیا تھا تو وہ فنڈ لیپس ہو گیا تھا اس کے بعد کچھ پھر یہ حاجی صاحب نے پھر بھی انہوں نے دوڑ دوپ کی تھی زفر بھائی تھے یہ سب ان کی یہ کوشش تھی جس کی وجہ سے پھر حاجی صاحب مجبوراً ایک تحصیل کے ایک فنڈ تھا تحصیل ناظم سے اوردہ سے حاجی صاحب نے زور لگا کے کوئی سفارش کرا کے وہ فنڈ پھر ادھر خانٹیری روڈ کے لیے انہوں نے دیا جو آج ادھر استعمال ہو رہا ہے تو اس میں ہمارے ناظم سراج صاحب کی بھی کوشش تھی ٹھیکے دار یونس شہاب ہیں نواز بھائی ہیں فاروق بھائی ہیں آزم لالہ ہیں عبیب صاحب ہیں قاسم بھائی یہ سب ان کی بھی تھی تو آج ہم سب مل کے یہاں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمارا کوئی پارٹی والا سسٹم بھی نہیں ہے یہاں ہمارے نونلی کے لوگ بھی بیٹھے ہیں پی ٹی آئی بھی ہے جمعیت بھی ہے یہ سب ہم بھائی بیٹھے ہوئے یہاں پہ تو خاص کر اس میں قربانی صابر عباسی ان کی بھی ہے کیونکہ یہ ان کا بھی اس میں کام ہونا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ضروری ہے یہاں سے گاڑیوں کی کراسنگ نہیں ہے آپ ہمارا چھوڑ دیں اور ادھر کھا کر لیں تو ان کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی قربانی دی کہ اپنا انہوں نے ذاتی روڈ چھوڑ کر اجتماعی روڈ پہ جو انہوں نے اپنا فان دیا جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ چیئرمن یوسی شنکیری سراج بھان صاحب آئے ان سے بھی اسی سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کن خیالات میں ہمیں جو اپنی یہ جو کام یہاں پر جاری ہے اس سے آگاہ کرتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں نیت صاف تو منزل آسان آپ یقین کریں کہ جرد سے ہماری باڑی منتخب ہوئی ہے ہم نے کام کرنے کا ایک رائٹیریا مقرر کیا تھا اور اس میں کسی قسم کی کوئی ہم نے رشتہ داری یا کوئی تعلق یا اس تمام چیزوں پارٹی وغیرہ تمام کو بالا اطاق رکھ کر ہم نے میرٹ پہ کام کیا ہے یہ بات میں نے اس لیے کی کہ نیت صاف منزل آسان کہ آپ یقین کریں جہاں جہاں تک ہماری پہنچ ہوئی اور ہمارے پاس جتنے وسائل تھے وہ ہم نے جن جن جگہ تک پہنچائے اور جو جو جگہ رے گئی تو نیت ہماری صاف تھی تو اللہ نے کیا کہ کہیں نہ کہیں سے وہاں کے لیے فانڈ آئے آج بھی یہ جو جگہ تھی یہ بہت ضروری تھا کیونکہ اس روڈ پہ آگے جا کے بہت بڑی عبادی ہے اور یہاں کراسنگ کا بہت بڑا مسئلہ تھا تو ہم نے دو تین اپنے اجلاس میں اس جگہ کا ذکر کیا لیکن ہمارے وسائل میں دودھ ہوتے ہیں اتنے وسائل تو ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں کہ سارے مسئلے ایک ہی دفعہ ہم حل کر لیں تو دو تین دفعہ ہمارے اجلاس میں اس جگہ کا ذکر ہوا لیکن اس سے زیادہ اور ضروری جگہ تھی فانڈ ادھر ہمارے لگ جاتے تھے تو یہ جگہ جو ہے اگلے دنوں مذر بھئی نے اور یہ ہمارے دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ ہم سالم عمد خان صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ اس کے لئے کچھ نہ کچھ فانڈ ہمیں دیں تو میں تو ایک ہی دفعہ گیا تھا باقی تمام کشیں جو ہے جن کا ذکر ابھی میرے دوست مذر بھئی نے کیا یہ لوگ مسلسل سالم عمد خان صاحب کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس میں خصوصی دلچسپی لی ان کی بھی مجبوریاں ہیں کیونکہ جس جگہ سے وہ فانڈ اٹھاتے ہیں کیا وہ جس جگہ کے لئے یہ فانڈ مختصت ہوا ہے تو وہاں سے اٹھانا کافی مشکل ہوتا ہے تو اس سے ان کی اس علاقے کے لئے ان کی دلچسپی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دوسری جگہ سے فانڈ یہاں پہ ہمارے لئے وہ مختص کر دیتے ہیں میں تمام جتنے بھی منتخبین ہیں اور یہ ہمارے جتنے بھی یہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہر وقت ہمارا ساتھ ہمارا ساتھ دیا اور ان لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علاقے کے لئے جو بھی فانڈ لائے علاقے کی ترقی کے لئے لوگوں کی بلائی کے لئے تو اس میں روڑے ہٹکانے کی بجائے ابھی جس کام کا ابھی ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں میں نے کہا کہ میں صرف ایک دفعہ اس کے لئے گیا ہوں اور ابھی اگر مجھے تو کوئی روک نہیں سکتا ابھی میں جا کے وہاں پہ تصویریں نکالوں اور فیس بک کے دے دوں کہ یہ میں نے کیا ہے تو کیا مجھے کوئی روک سکتا ہے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے لیکن یہ اپنے سوچ کی بات ہوتی ہے کہ میں کیوں کسی کے کام پہ جا کے میں وہاں اس کو اپنے کھاتے میں ڈالوں نہیں ایسا ہرگز میں سمجھتا ہوں کہ وی سی شنکیری میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں جس نے بھی کیے ہیں میں ان کو اپریشیئٹ کرتا ہوں اور ان کو جو جو اس وی سی کے عوام کے لئے جو بھی کرے گا تو میں اس کے ساتھ برپور تعاون کروں گا اور اس سلسلے میں جن جن لوگوں نے اس سے پہلے یہ چار سال میں انہوں نے جو کچھ وی سی کے لئے کیا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ چار سال انہوں نے بھویا ہے اور اب انشاءاللہ آگے اس کے کاتنے کا وقت آگیا ہے اور عوام سے بھی میں یہ اپیل کروں گا کہ وہ اچھے برے کی تمیز کریں اور اپنا ووٹ ان کے حق میں استعمال کریں کہ جن لوگوں نے ایک اور ایک لی آپ کی خدمت کیے اور ان لوگوں کو لوگ بخوبی جانتے ہیں پارٹیاں اور یہ شخصیات اور یہ چیزیں یہ جو ہیں ان سے بالاتر ہو کے جو لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے لئے ہمارے مخلص ہیں ہمارے ساتھ ہر وقت دکھ ضرم ہیں ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں اور سچ بولنے والے لوگوں کا انتخاب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ روح روان مہمان خصوصی جناب محمد وسین خان صاحب جو کہ پرزند ہیں وہ فاقی سیکٹری وارٹر ریسورسز سالم محمد خان صاحب کے آئین سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو فنڈ جو انہوں نے ان کے والے صاحب کو منظور کروایا ہے وہ کس سلسلے کی کڑی ہے اور مزید جو یہاں پر ڈیولپمنٹس کی گئی ہیں ان کے بارے میں ان سے بات چیتے رکھوں شکریہ پاپولر نیوز کا آپ کا وقت دینے کا جسے کہ آپ نے بات کی یہاں پر ڈیولپمنٹس کی یا جو فنڈ یہاں پر جاری کیا گیا تھا یہ میں سمجھتا ہوں یہ تو جو لوگوں نے ہمیں جو محبت دی ہے گزشتہ الیکشن میں آپ لوگوں نے اس کو مظاہرہ بھی کیا اگر ہم اپنے خون کا آخری کطرہ بھی اس عوام کے لئے لگا دے تو ہم اس کا احسان اور اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے اس کی وجہ یہ کہ ایک تو لوگوں نے اس پورے ذلہ کے اوپر احسان کیا جو انہوں نے ایک تبدیلی کی طرف جو گامزن ہوئے اور ایک 35 سال سے جو لوگ اقتدار میں تھے ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ان کو ووٹ جو ان کو ملنا تھا مل گیا جو ان کے برقس جو ہمیں لوگوں نے محبت بخشی سب سے پہلے تمہیں لوگوں کو شکریہ دا کرتا ہوں جیسا کہ ابھی آپ نے بات کی اس کے ڈیویلٹمنٹ کے حوالے سے ہمارا تو عظم یہ ہے کہ ہمارا ذلہ مانسرہ ایسا بنے کہ اس کی نظیر پورے پاکستان میں کسی ذلہ میں نہ ہو کہ ہم پاکستان میں اگر کوئی ذلہ کی مثال دے جس طرح گزشتہ پی کے پچپن میں جس وقت والد صاحب تھے تو لوگوں نے صوبائی اسیملی میں پی کے پچپن ایک نمائع اپنی حیثیت اور مقام رکھتا تھا اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت ذلہ مانسرہ چونکہ ہم ذلہ مانسرہ کے باسی ہیں ذلہ مانسرہ کی تمام اقوام ہمارے ایک جنبہ برادری میں ہمارے ساتھ ہیں تمام اقوام قابل قدر ہیں ہمارے لئے تمام عزتدار لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک نمائع مقام اس کو پورے پاکستان میں اگر قومی پارلیمنٹ میں اگر نام آئے تو ذلہ مانسرہ کا ایک نمائع مقام ہو دوسری بات جو آپ نے اس ڈیویٹمنٹ کے حوالے سے کی یہ جو ابھی جس پروجیکٹ کے لئے ہم یہاں پر اکٹھا ہوں ہیں یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی جو تکلیف تھی لوگوں کو لگنا بہت کچھ ہے یہاں پر کام بہت ہے لیکن یہ تھوڑی سی جو وقتاً زیادہ تکلیف تھی اس کی انشاءاللہ اور اسی سلسلے کی اکڑی جو مکڑیا میں جو کام ہوا یہ اسی فنڈ میں سے اور یہ فنڈ ہمیں یہاں پر ہمارے بلدیاتی ممران تشریف فرمائے یہ سراج صاحب ہیں مذر صاحب ہیں اور جتنے ہمارے یہاں پر ذمہ دار بندے بیٹھے ہوئے یہ شفیق کھوکر صاحب ہے یہ اور ہمارے یہاں پر جو بزرگ ہستی اس دنیا سے اب چلے گئے جلاد خان صاحب یہ ان کی کافشیں بھی تھی ان کی محنت بھی تھی میں سمجھتا ہوں دعاوں کا بھی نتیجہ ہے کہ جو یہاں پر یہ کام تھوڑے بہت ہو رہے ہیں یہ خصوصاً یہ پچاس لاکھ روپے کی لاغت سے نیچے موڑ بنا اور اس طرح یہ اور جو کام ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ بزرگوں کی دعائیں آپ حضرات کی محنت اور آپ کے ساتھ کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے زلہ منصرہ پورے ایک ملک میں انشاءاللہ اپنی علید ایک مقام رکھے گا اور اس کی وجہ شورت انشاءاللہ یہ ہوگی کہ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں حمد ہے آپ حضرات ہمارے لئے دعا کریں اس کی وجہ شورت یہ ہوگی کہ یہاں پر کسی قسم کی بنیادی سہولیات کا فقدان نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ جو پروگرام جس کا آج اب تطاع کر رہے ہیں اس کا تخمین لاغت کتنا ہے اس کا تخمین لاغت نو لاکھ روپے جو ابھی موجودہ جس پروگرام کے لئے ہم ابھی جا رہے ہیں اس کا تخمین لاغت نو لاکھ روپے تھا اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ پورے اس کو ہم نے ٹورزم کے اس میں جو پورے یہ جہاں سے شنکیری سے لے کر اوپر یہ آخر تک جہاں تب ہی روڈ جاتی ہے سینر منسٹر محترم عاطف خان صاحب سے بات ہوئی اس حوالے سے تو ہماری کوشش یہ کہ جس طرح اور روڈ ہم نے کچھ بلاکوٹ ویلی کے ادھر ادھر کے ہمارے جس طرح سرن ملی گئے کچھ روڈ سے ٹورزم میں ہم اس کے لئے کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ یہ روڈ بھی چونکہ آگے یہی روڈ جا کر بہت سی صحت افضاء مقام کو ٹچ کرتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ٹورزم میں اس روڈ کو ہم ڈال دیں تاکہ یہاں کے باسی یہاں کے جو افراد جو یہاں پہ بستیں ان کا مستقبل اچھا ہو اور نوکریوں کو بجائے اگر وہاں پہ ان کا اپنا کاروبار شروع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ علاقے کی بہتری ہوگی اس میں جی ناظرین ہی شکریہ کے ساتھ کیمرامین تنبیر خان کے ساتھ آتے فرمان پپولر نیوز ٹی وی دستگ مانسیر